موسیقی قبر ہے بھارت نیو ڈیلی سے بھارتی ریاست مینی پور میں جاری خانہ جنگی پر قابو پانے میں بری طرح ناکام ہو گئی بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست مینی پور بدستور بے امنی اور تشدد کی لبیٹ میں ہے کوکی اور میٹی قبائل کے درمیان تازہ تصادم میں آٹھ افراد ہلاک اور اٹھارہ شدی زخمی ہو گئے آئینی شاہدین کا کہنا ہے کہ فساد کے دوران پولیس اور فوج خاموش تماشائی بنی رہی لڑپوں کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے مینی پور کے وزیراعلا بہرن سنگھ نے حالات کو سنگین اور نازک ترین قرار دے دیا جبکہ ڈی جی آسام رائفلز لیفٹینن جنرل پردیب نائر نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیا لیفٹینن جنرل پردیب نائر نے بیان دیا کہ کوکی اور میٹی قبائل کے پاس بورٹ بڑی تعداد میں ہتھیار موجود ہیں جیسے سیکیورٹی فورزز کو ناکامی کا سامنا ہے ماضی میں کبھی ایسی کشیدگی نہیں دیکھی بھارتی ادھاکارہ و مادل اورشی روٹیلا نے گجلستہ برس نسیم شاہ کی تصویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کی تھی ایشیا کب میں پاکستان اور بھارت کا میچ جاری ہے بھارتی ادھاکارہ اورشی روٹیلا نے میچ سے قابلہ سوشل میڈیا پر نسیم شاہ کی تصویر شیئر کر دی ادھاکارہ اورشی روٹیلا نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایک سکرین کی تصویر شیئر کی جس میں پاکستانی بولر نصیم شاہ کو ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے اور شیرٹیلا کی پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرڈ ہو رہی ہے اور لوگ اس پر دلچسپ تفسرے کر رہے ہیں خبر ہے گلگت بلستان سے گلگت بلستان میں امن امان کی صورتحال پر فوج طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے گلگت بلستان میں امن امان کے صورتحال کے پیش نظر وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس ملکد ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ بڑے شہروں میں رینجرز اور ایف سی تینات ہوگی اجلاس میں امن امان کے قائم کے لیے دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ جبکہ انتظامیہ نے گلگت بلستان میں غیر قانونی اجتماعات اور سرکوں کی بندش پر پابندی آئیت کر دی خبر ہے ناروازے جماعت اسلامی یو سیٹی بدعملی کے صدر رانہ عبداللہ کی وائز افر نارواز سے احتجاج کے حوالے سے خصوصی گفت گو ناظرین آج میرے صدر موجود ہیں بدعملی جماعت اسلامی یوت کے صدر رانہ محمد عبداللہ جماعت اسلامی کی طرف سے پر امن احتجاج کیا گیا ہے بدعملی میں بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا کے جو انہوں نے آج یہ احتجاج کیا ہے اس حوالے سنن کا کیا کہنا ہے جی حیدر بھائی آج جماعت اسلامی بدعملی نے جو احتجاج کیا وہ ہمارے امیرے جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب کی قال پہ جو پورے ملک کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں اسی طرح جماعت اسلامی یوت بدعملی کے زیر احتمام یہ احتجاج جو کہ ایک پر امن احتجاج کیا گیا ہے اور یہ بجلی کے بلوں کے اندر جو عوام کا خون چوڑنے والے ٹیکسٹ ڈالے گئے ہیں ان کے خلاف ٹیکس جو یہ احتجاج کیا گیا ہے ہمارا یہ مطالبہ حکومت وقت سے ہے اور اس سے پہلے جو حکومتیں اس طرح ٹیکس ڈالتی رہے ہیں ان سے بھی رہا ہے اور اگر انشاءاللہ اس اسی طرح اگر ظالم حکمران ایسے کام کرتے رہیں گے ہم روڈوں پہ سڑکوں پہ نکلیں گے دیکھیں سراج الحق صاحب سینیٹر بھی ہیں اور وہ سینیٹ میں بھی ظاہری بات ہے ادھر ہی رہتے ہیں آتے جاتے ہیں انہوں نے سینیٹ میں رہ کے اپنا یہ اتجاج کیوں نہیں ریکارڈ کروایا جی جب تک وہ سینیٹ کے اندر موجود تھے اور اسی طرح اب وہ موجود نہیں اور اس وقت سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جو ہمارے سینیٹ کی سیٹ کے اوپر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مختلف بلز جو ہیں پیچھے ایک مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب ہیں ہمارے جماعت کے انہوں نے بل پاس کروایا گستاخے صاحبہ کے اوپر اہل بیعت کے اوپر اسی طرح اس سے پہلے جو ہمارے ملک کی بیٹی وہ جو امریکہ کے پاس ہے ان کے ساتھ آفیا صدیقی صاحب جو ہیں ان کے فیملی کو ان کے پاس لے گئے ہیں اتنی جدوجہد کی ہے ہماری سینیٹر اگر سینیٹ میں پہلے دو تھی یا تین تھی تب بھی نظر آتی تھی اب ایک ہے اور اب بھی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اور ان آپ کے جو مقصر بات کرتا ہوں کہ جو آپ پورے ملک میں اتجاج کی انہوں نے کال دی ہے کیا آیا لگتا ہے کہ بجلی جو ہے وہ عوام کی بڑی ایک اہم ضرورت ہے اس کے بغیر عوام کا گزارہ تو کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا لوگ بل نہیں جمع کروائیں گے آپ کے کہنے پہ یا اتجاج کی نظر ہو جائیں گے یا جو بھی معاملات ہوں گے بجلی کے بل جو ہے وہ میٹر جو ہیں وہ کٹیں گے تو اس سے عوام کو زیادہ پریشانی نہیں آئے گی جی اگر بظاہر دیکھا جائے عام جو شہریہ جو بل جمع کروا دیتے ہیں جو اتنی حیثیت کے مالک ہیں جتنا مرضی بھی لائے وہ جمع کروا دیں ان کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات اسی طرح ٹھیک ہے اگر کسی آپ گریب آدمی کو دیکھیں اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہی موجود نہیں وہ بیس ہزار کماتا ہے اگر پچیس ہزار اس کا بھی لائے گیا تو وہ کہاں سے ادا کرے اس کی طرف سے چاہے وہ وابڑا والے اس کے گھر کا دروازہ اتار کے لے جائیں وہ بچارہ کیا کر سکتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا گا اگر حکومت شرمندگی اس بات پر محسوس نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی غیرت ختم ہو گیا ان کے اندر ٹھیک ہے آج بلکل رانہ محمد عبداللہ یوت بدو ملی کے صدر ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت وقت کو سوچنا چاہیے کہ بجلی کے بلوں میں یہ جو اضافہ کیا گیا اسے غریب جو عوام ہے وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئی ہے اور لوگ اپنی بہت ساری قیمتی چیزیں بیج کے بجلی کے بل جمع کروانے پر مجبور ہیں خبرہ برازیل سے برازیلین خاتون کھانا پکاتے ہوئے مرچوں کی خشبو سے سونگنے سے جان کی بازی ہار گئی گئے الملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق پچیس سالہ تھائیسیز میڈروس اپنے خاندان کے لئے کھانا پکانے میں مصروف تھی کہ انہوں نے غیر ارادی طور پر کھانے میں شامل کی گئی کالی میرج کی خشبو سونگ لی جس کے سبب ان کے گلے میں جلن ہوئی اور بے ہوش ہو گئی تھائیسیز کو فوری طور پر ہسپیٹل لے جایا گیا جہاں انہیں ابتدائی تیبیمداد فرام کی گئی ڈاکٹرز نے بتایا کہ خاتون میں سربیرال ایڈما کی نشاندہ ہی کی گئی ہے جو ایک ایسی حالت ہے جو دماغ میں سوجن کی وجہ سے ہوتی ہے ماہرین کے مطابق ممکنہ طور پر تھائیسیز میڈروس کو کالی مرچوں سے الرجی ہے جو اس کی موت کی وجہ بنی قبر ہے راول پینڈی سے پینڈی میٹرو باس میں آتے زدگی مسافر نے چلتی باس سے چلانگ لگا دی خاتون اور مرد زخمی راول پینڈی رحمان آباد میٹرو سٹیشن کے قریب باس میں آتے زدگی کے سبب مسافروں نے شیشے توڑ کر چلانگیں لگا دی ایک خاتون سمیت دو افرار شدی زخمی ہو گیا راول پینڈی سے اسلام آباد جانے والی میٹرو باس کے انجن میں آگ لگی جس سے باس میں دھوان بھر گیا باس میں موجود مسافروں میں بگ دوڑ مچ گئی مسافروں نے چلتی باس کے شیشے توڑ کر چلانگیں لگا دی جس میں خاتون سمیت دو افرار شدی زخمی ہوئے میٹرو باس حکام کا کہنا تھا کہ انجن میں خرابی کے باعث باس میں دھوان بھرنے سے بگ دوڑ مچ گئی جیسا مسافر پریشان ہوئے میٹرو باس کو جوزوی نقصان پہنچا جس کو فوری طور پر مرمت کے لیے میٹرو باس ڈپو منتقل کر کے میٹرو باس آفریشن کو بحال کر دیا گیا ایشیا کپ کا ہائی والٹی ٹاکرا شاہینوں کی طباغ ان بولنگ چار بھارتی کھلاڑی آؤٹ پالا کلے ایشیا کپ منڈے کے تیسرے میچ میں پاکستان کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت کے کپتان روح شرما اور کوزی سمیت چار کھلاڑی آؤٹ ہو گئے پالا کلے سٹیڈیم میں بھارت نے پاکستان کے خلاف تاز جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا بھارت کی جانب سے روح شرما شبنم گل نے بیٹنگ جبکہ پاکستان کے شاہین آفریدی نے بولنگ کا آغاز کیا میچ کے آغاز میں ہی بھارتی بلے باز کے قدم لڑکڑا گیا کپتان روح شرما ٹیم کے مجموعی پندرہ سکورز پر شاہین کی گین کا شکار ہوئے اور روح شرما نے 22 گینوں پر 11 رنز بنائے اس کے بعد کولی نے 4 رنز ہی بنائے شاہین کے ہاتھوں بولڈ ہو گئے اس کے علاوہ شریش ایر 9 گینوں پر 14 رنز بنا کر شبنم گل 32 گینوں پر 10 رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئے دونوں کو ہارس نے آؤٹ کیا قبل ازیر ٹاس کے موقع پر کپتان بابر آزم نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹاس جیتے تھے تو ہم بھی پہلے بیٹنگ کا فیصلہ ہی کرتے جبکہ روح شرما کا کہنا تھا کہ اچھا سکار کر کے پاکستان پر دباؤ بنائے رکھیں گے موسیقی